بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹی لرننگ ٹیوب ویورز آج میں آپ کی خدمت میں فیر کرنے جا رہا ہوں اے سیپ ائرپورٹ سیکورٹی پورٹس کی کارپورل ٹیسٹ کا دوسرا حصہ جنرانالج والی پورشن میں ہمارے پاس سوال نمبر سولہ ہے چار اشاریہ سترہ میٹر میں کتنی سنٹی میٹر ہوتی ہے تو ویورز یہ سوال یاد رکھی کہ ایک میٹر میں سو سنٹی میٹر ہوتی ہے تو چار میٹر میں چار سو سنٹی میٹر آئیں گی اور چار اشاریہ سترہ میں چار سو سترہ سنٹی میٹر ہوں گی تو کارپورٹ اپشن اپشن نمبر ڈی ہے سوال نمبر سترہ ہے اس سیریز کو مکمل کریں تین چار اور سات آٹھ گیارہ بارہ تین چار سات اور آٹھ اس کے درمیان تین کا پرق ہے تو گیارہ بارہ کی بعد پندرہ آ جائے گا کارپورٹ اپشن اپشن ڈی ہے سوال نمبر اٹھارہ ہے پندرہ سو پچاس میگا بائٹ میں کتنی گیگا بائٹ ہوتی ہے ون پائنٹ پائو پائو تو یہاں کرکٹ اپشن اپشن نمبر اے ہے سوال نمبر انیس ہے خالی خانہ پورکری چار بٹا دس تو ویورز یہاں پر دس بٹا پچیس لگے گا کرکٹ اپشن اپشن نمبر اے ہے سوال نمبر بیس ہے علی کے پاس ایک لیٹر دودھ ہے نائلہ کے پاس علی سی ایک بٹا چار لیٹر دودھ کم ہے نائلہ کے پاس کتنی میلی لیٹر دودھ ہے تو ویورز ایک لیٹر سی یہاں پر ایک بٹا چار کو جب ہم مائنس کریں گی تو ہمارے پاس کرکٹ اپشن اپشن اے آ جائے گا سوال نمبر ایک کس ہے انسانی جسم کی کس پوزو کی چار چیمبر ہوتے ہیں دل کی کرکٹ اپشن اپشن اے ہے سوال نمبر بائیس ہے دودھ میں پانی کی مقدار ستسی پیسد ہے تو ویورز یہاں پر ستسی پیسد کا اپشن تو موجود نہیں آپ اپشن نمبر ڈ بھی لکھ سکتے ہیں سوال نمبر تئیس ہے خون کو کونسا عزو ساپ کرتا ہے گردے کرکٹ اپشن اپشن ڈ ہے ہمارے پاس یہاں پر سوال نمبر چوبیس ہے اے یو کس دات کا سیمبل ہے گولڈ کا ویورز اے یو گولڈ سونے کا سیمبل ہے کرکٹ اپشن اپشن بھی ہے سوال نمبر پچیس ہے انسانی جسم کی کس عزو کی علاج کیلئے ڈائیلیسز کیا جاتا ہے گردے کیلئے جب گردے پیل ہو جائے یا گردے کام کرنا چھوڑ جائے تو اس کیلئے ڈائیلیسز کا علاج کیا جاتا ہے سوال نمبر چوبیس ہے سینٹ کی موجودہ قائد حضب اختلاف کون ہے چونکہ ویورزی پیپر دوہزار اکیس کا ہے تو اس وقت راجہ زبر الحق تھی آج کل دوہزار بائیس کی مطابق سینٹ کی موجودہ قائد حضب اختلاف گیلانی ہے سوال نمبر ستائیس ہے قومی اسمبلی کی کل ممبران کی تعداد تین سو بیالیس ہے یہاں اپشن سی ٹیک ہے سوال نمبر اٹھائیس ہے ترکی کی موجودہ صدر کا کیا نام ہے تیب اردگان یہاں اپشن ای ٹیک ہے سوال نمبر اٹھائیس ہے کمپیوٹر لاتینی زبان کا لپس ہے اسی سوال کے ساتھ یہ بھی یاد رکھی کہ کمپیوٹر چارلس بیج نے ایجاد کیا تھا سوال نمبر تیس ہے موجودہ چیپ جسٹس آپ پاکستان کا نام کیا ہے گلزار احمد آگے کی دس سوالات پیورز پاکستان سٹڈیز کے ہے ننکانہ صاحب کس شہر کی قریب واقعہ ہے شیخ اپورا کی قریب کریکٹ اپشن اپشن نمبر سی ہے سوال نمبر بتیس ہے پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا تھا چودری رحمت علی نے سوال نمبر تینتیس ہے پاکستان میں کل کتنی زبانی بولی جاتی ہے ستر سے لے کر اسی تک تو یہاں یہ تمام اپشن غلط ہے اسی سوال کے ساتھ یہ بھی یاد رکھی کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے جبکہ سرکاری زبان انگریزی ہے سوال نمبر چونتیس ہے پاکستان کا قومی جانور مارخور ہے سوال نمبر پینتیس ہے پاکستان کی پہلی خاتون پائلٹ کا نام کیا ہے دراصل میں پاکستان کی پہلی خاتون پائلٹ شکریہ خانم ہی لیکن یہاں پر کریکٹ اپشن اپشن نمبر بھی ہے اسی سوال کی مناسبت سے پاکستان کی پہلی خاتون پائلٹ مریم مختار تھی سوال نمبر چتیس ہے پاکستان نے ون ڈے کرکٹ وڑکا کب جیتا انیس سو بان میں میں سوال نمبر سینتیس ہے انیس سو اکتر میں کونسا بڑا واقعہ پیش آیا تھا انیس سو اکتر میں بنگلہ دیش ہم سے جدا ہوا تھا کریکٹ اپشن اپشن نمبر سی ہے بنگلہ دیش کی ریاست کا قیام سوال نمبر اٹھتیس ہے سب سے پہلا نشانے ہیدر کس کو دیا گیا کیپٹن محمد سرور کو یہاں اپشن ڈی ٹھیک ہے سوال نمبر انتالیس ہے خیبر پاس کا بلند ترین مقام کونسا ہے لنڈی کوتل سوال نمبر چالیس ہے بہاول نگر کا پرانا نام کیا تھا روجان والی کریکٹ اپشن یہاں پر اپشن اے ہے آگے کے دس سوالات جو ہے ویورز وہ اردو کے ہے سوال نمبر اکتالیس ہے لپز اسلام کا درست متزاد لپس کو پر ہے یہاں اپشن سی کریکٹ ہے سوال نمبر بیالیس ہے ہجوں کی لحاظ سے درست لپس منتخب کری یہاں پر درست لپس اپشن سی ہے علامتی سوال نمبر تریالیس ہے لپز متواتر کا ہمانی لپس کیا ہے متواتر کا ہمانی لپس مسلسل ہے کریکٹ اپشن اپشن سی ہے سوال نمبر چوالیس ہے ہجوں کی لحاظ سے درست لپس منتخب کری یہاں پر اپشن سی ٹھیک ہے اسما اسما ناموں کو کہا جاتا ہے سوال نمبر پینتالیس ہے چوتائی میلین سے مراد اڑا علاق ہے کریکٹ اپشن اپشن سی ہے سوال نمبر چیالیس ہے غزل کا آخری شعر جس میں تخلص ہو اسے کہتے ہیں مقتع یہاں کریکٹ اپشن اپشن ڈی ہے سوال نمبر سینٹالیس ہے پرک کا مطلب ہے کسی چیز کو جانچنا یا فہچاننا تو کریکٹ اپشن اپشن سی ہے سوال نمبر اٹھالیس ہے کونسی کتاب مقدس اور پاک نہیں کہلا سکتی تو ویورز انجیل زبور تورات یہ آخری تین اپشن جو ہے یہ مقدس کتب ہے جبکہ دیوانی غالب کو ہم مقدس اور پاک کتاب نہیں کہہ سکتی سوال نمبر انچہ سے ہے معنی کی لحاظ سے مختلف لفظ کو جہیم جہنم دوزخ آخرت یہاں دوستو اپشن ایک کریک ہے جہیم اور ہمارے پاس دوستو اے اے سی پیئر پورٹ سیکورٹ ریپورٹس کی کارپورل اوریجنل پیپر کا آخری سوال سوال نمبر پچاس ہے غزل کا آخری شیر جس میں تخلص نہ ہو اسی کہتی ہے آخری شیر اگر غزل کی آخری شیر میں تخلص ہو تو اسی پھر مقتہ کہا جائے گا تو ویورز یہ رہا اے اے سیپ کارپورل ٹسٹ کا مکمل پیپر ابھی حال ہی دوہزار بائیس میں جو ائرپورٹ سیکورٹ ریپورٹس میں جابز آئی ہوئی ہے آپ اس کی مطابق تیاری جاری رکھیں ویڈیو کو یہی پر لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے تینکس پار واشنگ